بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیوز پلیس سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان عرفان ملک ناظرین اکرام سال بھر ہمارے ساتھ ہماری تصویروں میں ساتھ رہتے ہیں تغلیفوں میں ہوں یا نہ ہوں سیاست کچھ شاید مرحلی اسی طرح کہا ہے کہ اس میں تصویریں ہیں اس میں نمود و نمائش کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا لیکن جب بھی الیکشن قریب ہوتے ہیں تو پھر ہماری تقلیفوں میں بھی لا محالہ شامل ہونا ہی پڑتا ہے چاہے وہ کوئی پارٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی غیر موجودگی ان کے نہ ہونے کا احساس با خوبی دلاتی ہے ایک شخصت ایسی ہیں جن پر لاکھ اعتراضات سائی جن پر لاکھ تنقیز سائی مگر یہ بات اس وقت پوری پاکستانی عوام مان رہے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی لوگوں کو انہیں یاد کرنے پر مجبور کرتی ہے لوگ انہیں سمجھتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور انہی کے ایک کراچی کے ترجمان امران صدیقی صاحب آپ مشرف پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بہت شکریہ امران صاحب مشرف کے حوارے سے ہمارے ہاں مختلف قسم کی رائے پائے جاتی ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل سے چاہتے ہیں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمہوریت کے مخالف سمجھ جانے کے باوجود ان سے جو اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی بڑا پیک پر ہے بڑا ہائی قسم کا ہے تو یہ جو ایک خاص قسم کی سیچویشن ہے یہ بنائی گئی ہے یا آپ چونکہ ایک نظریاتی کارکن ہے آپ کراچی کے ترجمان بھی ہیں آل پارٹی آل مسلم لیگ کے تو آپ بھی ان تمام چیزوں کو ایسا کارکن سمجھتے ہیں کہ یہ جو جذبات ہیں ان کے پیچھے کیا واقعاتاً کوئی لوجک ہے یا جو لوگ انہیں جمہوریت کا دشمن سمجھ کے ملک کا دشمن سمجھتے ہیں اس میں سے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے ایڈ فان بھی کہ آپ نے مجھے آپ نے چلے پر مدعو کیا اور میں ایپی ایمیل کراچی ترجمان کے حصے سے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کا سوال بہت پوزیٹیو ہے ایپی ایمیل کے حوال سے اور خاص طور پر جنرل صاحب کے حوال سے کچھ لوگ جو ان سے جیلیسی رکھتے ہیں یا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان سے سلاف رکھتے ہیں جمہوریت کے حوال سے تو وہ اکثرت انہی لوگوں کے جو کرپشن جو بدھالی کشکار عوام کو کرنا چاہتے ہیں دیکھتا چاہتے ہیں تعلیم لینا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی فرام لینا چاہتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں مشرف صاحب کے دور میں جو ہے ٹیکنالوجی تعلیم معیشیت ہر چیز عروش پہ تھی ملکہ ہر چیز آپ کی ایک نومی گروز کر رہی تھی سب چیزیں کریں تھی تو میں ہی سمجھتا کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد زیادہ ہے برحث یہ کہ ان کے مخارفین تھی چاہنے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہے آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہلی دفعہ پاکستان میں یہاں سے جانے کے بعد تشریف لائے تھے تو انہیں یہی لگ رہا تھا کہ چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر جب ائرپورٹ پر موجود ہے تو پتہ لگا کہ چاہنے والوں تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے نہیں وہ ایک میس ایپ تھا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے آپ کی چاہنے والوں کی تعلیم کام ہے ہوا یہ تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ پری پلان ان کو روکا گیا سوپر آئے وے پہ کچھ بہت پاکستان سے لوگ آ رہے تھے کچھ یہ کہ روڑوں پہ روکا گیا بلوکنگ اتنی زیادہ کی گئی مشہر صاحب کی سیکیورٹی کا بھی ریزن تھا اس کے علاوہ ہی کہ ہمارے سیاسی جو ہماری ایپی ایمیل اس وقت گروہ کر رہی تھی دو تین سال کیتی ہے ایپی ایمیل تو اس وقت ہمیں پرابلم بہت زیادہ فیس ہوئی سیکیورٹی کے حوالے سے اور سین گورنمنٹ کے حوالے سے ریزن سے پھر فیڈل گورنمنٹ کے اسے کچھ لوگوں کو میزگایڈ گیا 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 جنہا ایرپورٹ پہ ان کا تیارہ لینڈ کرے گا حال ہے کہ ٹرمیل ایٹ ون پہ جو گزشتہ پہلے چلتا رہا تھا نہیں تو جب مشہر صاحب وہاں سے نکل رہے ہوں گے ان کے بھی تو علم میں ہو گا کہ میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں مجھے مسائل بھی ہیں تو اس کے باوجود اگر وہاں پر لوگ وہاں پر پہنچیں گے اور یہ سوچ کر وہ آئے تھے تو جب وہ نکل رہے تھے تب بھی پلاننگ تو بنائے گئی ہوگی اب لوگوں کا نا آنا ایک قسم کا بہانہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں لوگ آئے تھے ہم نے پیغام دیا تھا سب جگہ پر اور سب چیزیں ٹیگی پر بھی اناؤنس ہو رہے گی لیکن ان کی پلاننگ کا حصہ تھا کہ جی دارتی بات ہے چھین لے تم سے حافظہ تمہارا ہمارا تو حافظہ نہیں جانا چاہیے اس وقت کی جو موجودہ سیچوشن امران صاحب اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ مشارب صاحب بہت زیادہ ایکٹیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نے فیصلہ باد میں جلسہ کیا آپ لوگ نے یہاں لانڈی میں جلسہ کیا ابھی آگے بھی جلسے کے اعلانات آپ لوگ نے ترتیب دے لیا اسلام آباد میں اور دیگر ملک کے بڑے شہروں میں تو کیا دوہزار اٹھارہ میں کوئی بڑی کامیابی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نیا پلان ہے کیا آخر کس جانب مطلب پہلے والے الیکشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی نئے سٹریڈیجی اپنانا چاہ رہے ہیں تو کیا ہے جیسے کہ مشارب صاحب کہتے ہیں ہمیشہ تیسری سیاسی قوت ان کا سب سے اعلیٰ ملک اس وقت جو ورکنگ ہے وہ تیسری سیاسی قوت ڈیولپ کرنا ہے باریسان میں جو عوام کیلئے ملک آپ نون لکھ کو دیکھ لیں وہ موروسی سیاست ہوتی ہے آپ جانتے ہیں ملک میں تیسری طاقت بڑی بدنامی کی نظر سے دیکھی جاتی ہے کہا جاتے ہیں یہ تیسری قوت ہے یہ وہی تیسری قوت تو نہیں ہے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جو بدنامی نظر سے دیکھتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کرپشن کو مٹانا نہیں جاتے اپنے ملک سے اور تیسری سیاسی قوت وہ عوامی طاقت سے آئے گی انشاءاللہ وہ کسی اور طاقت سے نہیں آئے گی وہ عوامی طاقت سے بھر کر آئے گیا آپ کے سامنے تو تیسری سیاسی قوت پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے عوامی طاقت اس لئے کیونکہ آپ کوئی آپشن نہیں ہے عوامی طاقت کے علاوہ مشرف صاحب کے پاس ملک کی حکومت میں آنے کا اس لئے نہیں آپ آپشن موجود ہیں میں آپشن پر نگاہ رکھتا ہوں بالکل آپشن موجود ہیں کیونکہ آپشن اس لئے موجود ہیں کہ وہ تیسری قوت بھی سمجھتی کہ مشرف صاحب اس ملک کے لئے بیسٹ ہے انہوں نے جو اپنا ماضی میں جو کردارہ دکی ہے پاکستان کے لئے ایک واحد جنرل ہے جس سے انڈیا کی ٹانگیں کبتی ہیں آج بھی جب بھی آپ کے انڈیا سے ایشو ہوتے ہیں یا دوسرے ایشو ہوتے ہیں آپ مشرف صاحب کون لائے میں لیتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے مشرف صاحب کی فیور ان کی دپارٹمنٹ سے بھی موجود ہے اور عوام سے بہت زیادہ موجود ہے سیمپیٹی اور ان کو دوبارہ اپنے درمیان دلتنا چاہتے ہیں اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں اسی لئے کہ وہ انکر جو ماضی رہا ہے وہ عوام کے لئے خوشحال ماتی تھا پاکستانی عوام کے لئے خوشحال تھا اس وقت جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اگر یہ بات عوام مان لیں یا جان لیں کہ آپ لوگ کچھ تیٹے ہیں کامیاب ہو جائیں گے حاصل کرنے میں تو کچھ پلاننگز کیا ہیں سٹیڈیجیز کیا ہیں کہ عوام کے لئے کون سے نئی چیزیں ہیں جو آپ لوگ لانا چاہتے ہیں جو ماضی میں نہیں کر پائے دیکھیں ہر انسان سے کچھ نہ کچھ خامی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ملک جو یہ نو سال میں بہت ملپ پسپاندے کی طرف چلے گیا کوئی ڈیولپنٹ نہیں ہوئی ہم کراچی کے حال دیکھنے تو ڈیولپنٹ زیرو پرسن ہے اب اگر ہاں الیکشن کے دن قریب ہاں تھوڑے بہت روڈ براتی تو اس میں بھی کرپشن کا تو کراچی کے لئے آپ لوگ کیا پلانٹ رکھتے ہیں کراچی میں ہم سب سے پہلے تو بیسکلی ہم صحت پر ملپ جو دینے چاہتے ہیں اس کے علاوہ تعلیم ہے اس کے علاوہ کرپشن کے جو مسائل ہمارے ہیں سب سے حال ابرے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اگر آپ کو کراچی سے بنیادی سہولات ملپ بیسک نیر جو ہے اگر کراچی سے کچھ سیٹیں مل دیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیم کی اس کے اتہا سے اوکالیشن سے کے بغیر آپ آگے بڑھ پائیں گے میں سمجھتا نہیں ہی ہمیں انشاءاللہ سیٹیں ملیں گے ہماری اپی ایمیل جو ورکنگ کر رہی ہے ہماری پریزنڈ احمد حسین صاحب کراچی کے اسلام انہائیز رنر سیکریٹری ہیں ان کی قیالت میں ابوارک پولی ٹیم ٹاؤن ڈسٹرک یو سیز لیویل تک ہو چکی ہے اس کا پہلا نمون ہم نے چھے اگز کو ملیر میں پیش کی آپ کے سامنے ماشاءاللہ شاندار جل سزا جس کی تمام میڈیاں نے تعریف کی ہیں تو ہم سیلف بنیادوں پہ انشاءاللہ کراچی میں اپنی ایک اوبرتیوی جماعت تو کراچی کے عوام اگر آپ سے جاننا جائیں کراچی ڈیویجن کی سطح پر جو کام ہو رہے ہیں اگر اس پر آپ روشنی ڈالیں تو کون سی چیزیں ہیں جن سے عوام رغبت کریں گے اور آپ کی طرف لپکیں گے جی یہ بڑا کام کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز تو مشرف صاحب کا ماضی ہے جو انہوں نے پاکستان کے لئے دیا تھا ٹیکنالوجی دیتی آئیٹی پرپارٹ دیتے اور بہت ساری چیزیں دیتی اس کی بنیاد پہ مشرف صاحب کی طرح لوگ بیسی راغب ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو بلیف کرنا چاہیے مشرف صاحب کا کرتے ہیں ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں صرف اگر ہم مشرف صاحب کا نام لیتے ہیں تو آپ یقین کرے ہیں مشرف صاحب نے ماضی میں ایک بات کہی تھی میں آپ کو یاد دلانے چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے تھے کہ میں کسی سے باہر کسی شخصیت کی ڈکٹیشن نہیں لیتا یہ جملہ بھی بولا تھا بے نظیر کو آپ نے نظر بند کیا تھا وزارت خارجہ امریکہ سے ابھی صرف پریس کانفرنس ہوئی تھی اور دو گھنٹے بعد انہیں چھوڑنا پڑا اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ میں جو الیکشنز ہیں ان کی کوئی مدد ہم بیان نہیں کر سکتے ابھی پریس کانفرنس ہوئی تھی امریکہ میں اور آپ نے بقیادہ کہہ دے نہیں وہی شیڈول ہوگا جو پہلے تیہ تھا اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ وردی میں نہیں اتاروں گا چاہے میری خال اتار لی جائے ابھی فرانس میں اور امریکی صدر کا اپس میں پریس کانفرنس ہوئی تھی اور آپ نے وردی اتارنے کی بات کر دی تھی یعنی آپ کبھی کہتے ہیں کہ باہر سے میں ڈکٹیشن نہیں لیتا اور اس کے بعد باہر سے ڈکٹیشن تو دور کی بات ہے اشارہ آتا ہے اور آپ دو گھنٹوں میں بات مال لیں اب امام پھر کسی بلیف کریں گے باہر کی ڈکٹیشن کے علاوہ یہاں پر تشریف لائیں گے نہیں یہ ایک پروپورنڈا پھلایا ہے یہ ماضی کے باقیات ہے یہ ماضی کے باقیات ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ قائم رہتے اپنے الفاظوں پر کوئی ڈکٹیشن نہیں دیتے تھے کسی چیز پر وہ نہیں تھی ابھی آپ جو واقعہ سنا رہتے کہ بین نظر صاحبہ کے لئے اس طرح سے ہوا تھا وہ دیکھیں یہ جب لانگ بار سے انہوں نے کیا تھا اس سے پہلے انہوں نے نظر بند وہ اینارو کی اسی کی کڑی تھی تو وہ انہوں نے جو ہے ملکی سلامتی کے لئے اور ملک میں جہمہورت قائم رکھنے کے لئے دیتی ایسے نہیں کہ ہم اکسٹرپ کرتے ہیں مشرف صاحب نے ہمیشہ اکسٹرپ گیا ہے کہ جس کی جو فالوئنگ ہے جس کی جو سیاسی طاقت ہے وہ اس کو اینارو نافذ کیا تھا کہ اور اسی طرح یہ دوبارہ تھا جب 99 میں آپ نے حکومت پر قبضہ کیا تھا تو کوئی عوامی طاقت ساتھ تھی نہیں ہم نے حکومت پر قبضہ نہیں کیا تھا مشرف صاحب سے قبضہ کرایا گیا تھا مشرف صاحب ہوا اجازت میں تھے وہ ان کو نہیں پتا تھا نیچے کیا ہونے والا ہے ہمارے اس وقت کے وزیراعظم نے ان کو قتل کرنے کے لئے ایک اقدام اٹھایا تھا کہ ان کو انڈیا بھی دیا اور فیول بھی کم صاحب کو پتا جاز میں وہ جاز ماہا جا رہا تھا تو ان کو ان کے ڈیپارٹمنٹ نے سپورٹ کی ان کو پاکستان میں بائیس وزار سے لینڈ کر رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ملک پر اقتیار سمالا یہ رضا قصوری والا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ چائمہ گوئی ہیں لوگ اس پر باتیں کریں حقائق کیا ہیں کچھ بتائیں گے عوام کو کہ یہ کس بنیاد پر ہی نہیں نکالا گیا کیا خاملی تھی کہ ایسے سینئر لیڈر کو ایک دم سے اٹھا کر کے باہر نکال دیا گیا کوئی بڑی وجہ ہوگی رضا قصوری صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں میں بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن یہ کہ آف کورس ملک رسپیکٹ میں تو میں کوئی خود نہیں کروں گا لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سیاسی معاملات میں ان کی ملکہ انٹینشن کم تھی اے پی میر کے حوالے سے لیکن وہ انولمنٹ دالے لینا جا رہا تھا ایک بندی کی انٹینشن نہیں ہے اور انولمنٹ لے رہے وہ پارٹی کے لیے نمسانتے ہو رہا تھا تو ابھی فیصلہ باد میں ہمارا جلسہ ہو رہا تھا اس میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی اس کی ویسے ہماری جو جس سے ہمارا پیک ہو رہا تھا سیاسی چیزیں کیا کچھ مزبیو ہوا اگریسیف تو ہیں اگریسیف تو ہیں شروع سے آپ لوگ جانتے ہیں میڈیا کے حوال سے وہ وہاں پہ بھی آکے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ کافی ناغاوار حرکتیں تھیں جس کے ایسے ایکشن لیا گیا ہماری جنرل سیکرٹیر ڈاکٹر انجیہ صاحب نے بھی اور جنرل پرویر مشہر صاحب نے بھی اپنے ایک ویڈیو لنگ میں ان کو بیسی دیا کہ آپ فساد کر رہے ہیں پارٹی میں اور آپ کے ساتھ جو لوگ انوال میں وہ بھی فسادی ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنا جو اہدہ تھا اس کے علاوہ اپنا اہدہ لوگوں کو بتا کر کہ اس کا کوئی فائدہ اٹھا رہے تھے یا کوئی جس طرح کی بات تھی ایسی کوئی چیز ناؤلیج میں نہیں ہے اپنے ویڈیو میں مشہر صاحب نے بھی یہ بات اہدہے سے فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ کچھ مختلف نوٹیفکشن آج بھی ایشو کر رہے ہیں آج تک ایشو کر رہے ہیں حال ہے کہ ان کو جنرل صاحب نے نکال جیا اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے جو جنرل صاحب نے ہمارے یہاں پہ جنرل سیکریٹری رکھے میں پروونس کے پریزنٹ اور جنرل سیکریٹری رکھے میں اسی طرح ڈسٹکس کے رکھے میں ڈیویزن کے رکھے ہیں ہم انہی کو ویلیو دیتے ہیں ہمارے لئے ہوری پرٹوکل میں آتا ہے صحیح تو آپ یہ دیکھیں اگر ایک ایسے سینئر کو یہ میں نہیں ایک جو عام کارکن ہوتا ہے انہی صاحب اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ ایک اتنا سینئر لیڈر جس نے مشرف صاحب کے جو مقدمے کو جس طرح انہوں نے فالو کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ ناقابل تقلید ہے اور قابل تعریف ہے اور جس کی قربانیاں پارٹی کے اندر لا محالہ ایسی ہیں کہ لوگ ذکر کر سکتے ہیں کہ جب مشرف صاحب یہاں سے پاکستان میں موجود تھے تو انہوں نے جو ساتھ دیا جو میڈیا میں نمائندگی کی وہ قابل تعریف ہے تو کیا ایسی کی غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک دم سے اٹھا کے ایسے جیسے دودھ میں سے مکھی نکالے جاتی ہے تو نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ قدر مایوس ہوتے ہیں تو ان کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پیغام دینا چاہئے ہیں میں انہوں کی خدمات سے کسی طرح کا انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن انہوں نے جو لاسٹ کچھ مہینوں سے وہ سائلنٹ ہے ایپی میل کے لیے ان کو کافی ایکٹیویٹیز میں انوالف کیا گیا ہے ڈاکٹر امجا صاحب کی جانئے سے لیکن وہ انوالف نہیں ہو رہے تھے پھر اگدم سے آپ جب بارہ بارہ گس کا جلسہ ہونے جا رہا تھا اور ماشاءاللہ ہمارا بہت کامیاب جلسہ ہوا وہ ان کو ملعب ناگاوار گزرا کہ ان کی ایپسنٹ میں اتنا بڑا جلسہ کیسے ڈاکٹر امجا صاحب نے اور ایپی میل نے یہ منیج کر لیا جنرل راہر شریف کے حوالے سے بھی مشارف صاحب بولنے سے گریز نہیں کرتے وہ یہ کہتے کہ ان کے دباؤ پر اور عدالت کی وجہ سے مجھے باہر جانے کا موقع ملا تو یہ تو دوسرے لفظوں میں جنرل صاحب کو اور عدالت کو بدنام کرنے کی کوشش ہے جب ان کی طرف سے کسی قسم کوئی ایسی بات لگتا نہیں کہ ہوئی ہوگی تو یہ کیا ہے اسمال کرنے مشارف صاحب نے بہت ساری عدالتوں کو فیس کیا سین آئی کورٹ گئے سپریم کورٹ گئے سب جگہ گئے اور جب جگہ جگہ سے وہ اپنا آپ کو کرتے گئے اس کے بعد سے عدالت تو انہیں محسوس کی ہوگا کہ جی ان کا نام اسیل سے نکل جانا چاہیے کہ یہ اسیل سے اسیل سے نام نکل جانا چاہیے مگر انہوں نے یہ فرمایا کہ دباؤ میں لائے گیا تھا جنرل راہل شریف کی جانب سے یہ انہوں نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ انہوں نے بھی کہا ہے اور یہ آئی اس پیر کی آپ اس کو فالو کرنا پڑے گا اس کے لئے لیکن آف کورس ان کے دپارٹمنٹ تھا آئی اس پیر نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا جنب میں فالو کرتا ہوں بقاعدہ تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں مشرف صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے ملک سے باہر نکالنے کے لئے جو دباؤ ڈالا گیا تھا اور ان کے دباؤ سے فائدہ اور ان سے میں نے انہیں استفادہ کرنے کے بعد میں نکلا ہوں تو وہ تو جنرل ریز علیف کو اپنا اس لحے سے ہم نے باہر بتا رہے ہیں یا کوئی آئی اس پیر اس چیز کی تردید کرتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آرمی ان کا ڈپارٹمنٹ ہے جنرلل صاحب کا جائے ہیں انہوں نے چالی سال اس ملک کے خدمت کی آرمی کے درے تھے تو اگر انہوں نے اگر کوئی سپورٹ دیئے تو مہین سمیتے اس میں بے برائی ہیں عدالت کو بھی ساتھ لے رہے ہیں عدالت بھی دباؤ میں آ کر فیصلے جائے ہیں اس طرح کا کوئی نہیں ہے عدالت اگر میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ جب انہوں نے اپنے کیسیز کو فالو کیا اور ہر چیز کو فیس کیا جا کے عدالتوں میں جا کے اور ان کو نظر بن بھی کہا گیا لیکن جب عدالتوں نے محسوس کیا کہ جی ان کے کیسیز میں اتنی جان نہیں ہے تو انہوں نے ان کو آپ یہ سمجھتے کہ اس وقت جو کیفیت ہے جناب پرویز مشرف صاحب کی اور عدالت حسین کی یہ کسی حد تک کسی قسم کا کمپیری جانا گوھر کیجئے گا کہ عدالت حسین نے بھی ایک طویل عرصے ملک سے باہر رہ کر سیاست کی اور اپنی پارٹی کو رنی کیا اب جو موجودہ کیفیت اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں اور پارٹی رن کرنا چاہتے ہیں ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہیں ملک نہیں آنا چاہتے تو دونوں میں پھر فرق کیا ہے دونوں کی سیاسی کیفیت یا وہ سیاری کی پیر بھی کرنا چاہتے ہیں بہت فرق ہے بہت فرق ہے حالت حسین سے وہ آزہ نہیں کر سکتے میں صرف اس میں آپ کو واضح کر دوں میں آپ کو واضح کر دوں مشہ صاحب جب گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ میں واپس آوں گا اور اس ملک کے لئے میری جان بھی حاضر ہے اور اسی طرح وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے آپ کو وہ پاکستان میں نظر آئیں گے وہ علاج کے لئے بھارے ہیں جیسی ان کو ڈاکٹرز کہیں گے وہ کچھ پریکٹیسز میں ہیں یعنی آپ کے بعد یہ روٹس کی جائیے تو بریکنگ نہیں ہو جائے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کراچی کے سپوکسمن اپنے لیٹر کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں وہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے ملک میں آ جائیں گے بلکل آئیں گے انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں پاکستان آؤں گا اور بہت جلد آؤں گا اور وہ بہت جلد اناؤس کا مگر آپ جلد کی تاریخ بھی دے رہے ہیں نہیں میں تاریخ نہیں دے رہا تاریخ دیرنے ساتھ خود دیں گے مشغل صاحب خود دیں گے تاریخ تاریخ میں نہیں دے سکتا لیکن ان کے نظریے کے مطابق وہ دوہزار اٹھارہ الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے پاکستانی سیاست میں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کے ہاں دیکھ رہے ہیں کہ آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہ کہاں کس جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے کراچی کی بات کروں گا اے پی میں ماشاءاللہ ایک تیسری قوت بن چکی ہے کراچی میں اس کی یہ مثال ہے کہ ہمارا ملیر کا جرسہ جو آپ نے دیکھا اس کے بعد ہمارے ڈسٹرک ڈیویزن ڈیوشیز ونگز ہم ایک نیا ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا نادرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے وکفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملک آتا ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے اس وکفے تک ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹا سا بریک چاہت کو ہی ٹیکنیکل پریزن ہے جس کی وجہ ہمیں مجبورا ایک پفالیا نہ پڑھڑا ہے اور وکفے کے بعد آپ سے ایک ملک آتا ہے